ایک آدمی نے 42 سکول بسوں کو ملا کر جو بنایا وہ آپ کو جرور دیکھنا چاہیے ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو لے کر بہت چنتیت رہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ورلڈ وار 3 ہوا یا پھر نیوکلئر وار ہوا تو ہم کہاں جائیں گے ہم کیسے خود کو سیف رکھ پائیں گے اور کچھ لوگ اس چنتہ کو کچھ زیادہ ہی سیریس لی لے لیتے ہیں اتنا سیریس کہ وہ اپنی زندگی کے 35 سال اس پر خرچ کر سکتے ہیں ایک آدمی نے 42 سکول بسوں کو ملا کر ایک بہت بڑا شیلٹر بنایا اور وہ ابھی سے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں جو آدمی سرکھیوں میں آیا اس کا نام بروس بیچ ہے وہ کینیڈا کے ہارننگ سمیلز کا رہنے والا ہے میں نہیں کہتا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ایسا آدمی ہے جس نے کوئی بنکر بنایا ہو لیکن یہ آدمی تھوڑا سا ہٹ کر ہے 1980 سے 1985 کے بیچ لگ بھگ 5 سال لگا کر انہوں نے 42 سکول بسوں کا انتظام کیا اس سمیہ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر ہس رہے تھے کہ یہ آدمی کیوں سکول بسوں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے اور پھر بروس اکیلے ہی مشینوں کے سہارے اپنی زمین کے ایک بہت بڑے حصے کو خودنے لگے اور اس خودے ہوئے حصوں میں انہوں نے بسیز کھڑی کی اور ان سبھی بسوں کو کانکریٹ سے ڈھک دیا اور آج یہ نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا کام کرنے والا شیلٹر بن جگا ہے انہوں نے اس کا نام آرک ٹو رکھا ہے یہ پورا سٹرکچر لگ بھگ 10,000 سکوئر فیٹ میں فیلہ ہوا ہے اور ایک سمیہ میں اپنے اندر 500 لوگوں کو آرام سے رکھ سکتا ہے انہوں نے اس میں بہت الگ الگ ترہے کی سمیدھائے بھی اپلبد کرائی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ شیلٹر نیوکلئر اٹیک تک جھیل سکتا ہے ان کے پڑوسیوں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے شیلٹر کے اوپر بس اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی وہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی یدھ ہوا تو ان کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس سے وہ بچے رہے سکیں آرک ٹو سرفیس سے 14 فیٹ نیچے ہے انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال لگا کر اسے بنایا ہے اگر آپ اس شیلٹر میں پہلی بار جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اور گرہ پر آ گئے ہیں بنکر کے اندر دو بہت بڑے بڑے رسوئی گھر بھی بنے ہیں بہت سے لیونگ رومز بھی ہیں واش رومز جن میں پانی ہر سمیں آتا رہتا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے بچوں کے لیے اس میں ایک چھوٹا سکول بھی بنایا ہے اس شیلٹر کے پاس اپنا خود کا ایک کونہ بھی ہے تاکہ ہر سمیں تازہ پانی یہاں آتا رہے اس میں انہوں نے ڈیزل جنریٹر بھی لگائے ہیں اور انہوں نے جنریٹر کے پاس ہی اتنا فیول بھی رکھا ہے کہ وہ تین مہینے تک آرام سے چلتا رہے انہوں نے اس میں ریڈیو کومیونکیشن سسٹم بھی لگا رکھا ہے بروس نے بتایا کہ سونے کا بھی اس میں پورا انتظام ہے اگر آپ اس شیلٹر میں گھسیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کمرہ دیکھے گا اس شیلٹر کے ساتھ ابھی بس ایک ہی دکت ہے اور وہ ہے کانون جی ہاں کانون نے ان کے شیلٹر کو گیر کانونی طریقے سے بنا ہوا شیلٹر قرار دیا ہے اور آج تک بروس کو اس کے لیے تیس بار کورٹ میں پیش ہونا پڑا ہے کورٹ نے شیلٹر کو دو بار سیل بھی کیا ہے وہ تیسری بار پھر سے اسے سیل کرنے کی فیراک میں تھے لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا بروس نے بہت محنت کی ہے اپنے شیلٹر کو برانے میں اور اپنے بنے ہوئے شیلٹر کو بچانے میں سو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ ہی شیلٹر میں ایک لمبے سمیہ تک رہ سکتے ہیں کیا کبھی سچ میں ہی شیلٹر کی ضرورت پڑے گی موچھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل نہ بھولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن جرور دبائیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مستریل زنیا کو ابھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد